اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ اور ویلکم ٹو وائپس کلوڈنگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے بھی یا کوئی پریشانی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل دور ہوں کی زندگی آسان ہو تو آج میں ایک ٹاپک لے کر آئی ہوں کہ ہے تو بہت آسان سا سمپل سا کوئی اس میں اتنا کوئی خاص بڑا ٹاپک نہیں ہے اور اس کو کرنے میں نہ ہی کوئی بہت بڑی روکٹ سائنس ہے تو بس ہر ایک کا اپنا ایک سٹائل ہے اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تو میری آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہے بیسیکلی آم ہول ایک فارمیلہ مطلب جو میں یوز کرتی ہوں اور ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے ٹھیک ہے جی آم ہول فارمیلہ ہے کہ کس طرح سے آم ہول کی آسان طریقے سے کٹنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو سلیوز کی جو پراپر کٹنگ ہوتی ہے نا وہ اس کے بارے میں جن کو آپ فالو کر کے یہ آرام سے اب بگنر سپیشلی باقی تو جی سارے چیتیں ہیں سب ہی کر لیتے ہیں آج کل تو اتنے ہیکس ہیں سب کچھ ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو بس دو سمپل سے فارمیلہ ہیں جس کو میں فالو کرتی ہوں بلکہ میں بیسیکلی ایک ہی فارمیلہ فالو کرتی ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کے ساتھ دونوں شیئر کروں گی تو آپ کو اچھا لگے گا سٹارٹ کرتے ہیں پہلا تو یہ ہے کہ جو میں فالو کرتی ہوں میں آپ کو بتا ہوں بہت میرا سان ہے میں کیا کرتی ہوں آرم ہول کٹنگ کے لیے میں آپ لیتے ہو اپنا چیسٹ یا بسٹ سائز لیتے ہو ٹھیک ہے وہ جو بھی ہوتا ہے آپ اس کو ڈیوائٹ کر دیتے ہو ٹھیک ہے آپ کے پاس نکال آتا ہے آرم ہول کٹنگ نکال آتی ہے آپ کے پاس اگزیمپل کے طور پہ کوئی بھی بس سائز ہو 39 40 32 30 35 37 30 whatever تو ہم لے لیتے ہیں جی ہم 39 لے لیتے ہیں بس سائز لے لیتے ہیں اس کو ہم ڈیوائٹ کر دیتے ہیں 5 سے ٹھیک ہے 5 سے ڈیوائٹ کیا میں اب رینڈم کر رہی ہوں میرے پاس کیلکولیٹر کچھ بھی نہیں ہے تو غلطی ہو جائے تو ماف کر دینا تو وہ آ جاتا ہے 7.8 اچھا یہ جب اس طرح کے نمبر نکلتے ہیں 7.6 7.8 9 7.8 9.75 یا میں کہتی ہوں خدا کے واسطے یہ کیا کہانی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اگر 7.8 نکلائے تو میں ہمیشہ اس کا راؤنڈ فگر لوں گی یا میں اس کا راؤنڈ فگر 8 انچز لے لوں گی یا پھر میں اس کا راؤنڈ فگر 7.5 انچز لے لوں گی ٹھیک ہے؟ آم ہول کا پہلا ہو گیا کہ چیس ڈیوائیڈ بائی 5 that is 7.8 بڑ میں 8 انچز لے لوں گی ٹھیک ہے؟ یا میں 7.5 انچز لے لوں گی تو یہ ہمیں پتہ لگ گیا جی یہ ہمارا جو آم ہول کی کٹنگ ہے نا وہ 7.8 انچز کی ہوئے گی یہ ایک سیمپل فارمولا ہے بس میں اس پہ کام کرتی ہوں تو میرے پاس جو بھی ڈریس ہوئے گا 46 چیسٹ ہوئے گا تو میں اس کو ڈیوائیڈ کر دوں گی سیمپل 5 سے کر دوں گی اور میں آپ یقین جانیے آپ جب بسٹ کو 5 سے ڈیوائیڈ کریں گے نا اور آپ اس فارمولے کو جب فالو کریں گے تو آپ کی کٹنگ بہت اچھی ہوگی اور وہ پوفیکٹلی بیٹھے گی اچھا اب ایک تو یہ ہو گیا سیمپل رول اچھا سیکنڈ فارمولا کیا ہے سیکنڈ جی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بس سائز چیس سائز جو وٹائیوہ ڈیوائیڈ بائی آپ 4 کر دیتے ہو تو آپ کے پاس آرم ہول آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب ہم وہی لیتے ہیں ہم 39 ڈیوائیڈ بائی ہم 4 کرتے ہیں جب ہم یہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 9.75 تو 9.75 کچھ بھی نہیں ہوئے گا میں یا تو اس کو لے لوں گی 9.5 انچز لے لوں گی یا پھر میں اس کو 10 انچز لے لوں گی ٹھیک ہے اچھا اب 9.75 کو آپ دیکھو نا 9.75 انچز یہ بیسیکلی ایک بہت بڑا فگر ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس سے آرم ہول کرتے کرتے بلکل اس کو آپ مینج کرنے کیلئے کیا کرتے ہو جب آپ بس سائز کو 4 سے ڈیوائیڈ کرتے ہو پھر آپ کے پاس جو نمبر نکلتا ہے نا اب اصل کہانی یہاں پر آتی ہے آپ اس میں سے مائنس کر دیتے ہو 1 انچ ٹھیک ہے 1 مائنس کر دوگے 1 مائنس کروگے 9.75 میں سے آپ 1 کروگے تو آپ کے پاس 8.75 آئے گا جو کہ میں راؤنڈ فگر لوں گی یوزلی میں اس کو 8.5 کروں گی میں 8.75 ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی کون دماغ کھپایا اس نمبر کے پیچھے ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی ہم یہ اس طرح کرتے ہیں اگر 4 سے کریں گے تو پھر اس میں سے ہم 1 انچ لیس کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ریکوائیڈ نمبر آجے گا اچھا یہاں پہ جب ہم نے 39 کو 5 سے ڈیوائیڈ کیا تو ہمارے پاس 7.8 انچز یعنی ہم 8 انچز کر لیتے ہیں اچھا وہی جب ہم نے 39 کو 4 کے فارمیلے سے کیا مائنس 1 انچ لیس کیا تو ہمارے پاس 8.5 آ گیا ٹھیک ہے تو یہ بیسیکلی کیلکولیشنز ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے پر میں جو ہونا جی میں اس کو فالو کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت سمپل ہے مجھے پتہ ہے کہ جو بھی بس سائز ہوئے گا اس کو 5 سے ڈیوائیڈ کر دو جی سمپل آم ہول آپ کے پاس نکل آئے گا اچھا اب ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں ہمارے پاس ساری کیلکولیشنز آ گئی ہیں یوزلی آپ اپنی کوئی بھی شرٹ لے لیتے ہو اور آپ اپنی شرٹ سے سمپل اس کو ہاف رکھیں ہاف کر کے یہ طریقہ ہوتا ہے یوزلی جو کرتے ہیں بگنرز کرتے ہیں یا گھر میں جو بھی سٹچنگ کرتے ہیں آپ اس کو یوں کر کے اس طرح سے ناپ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہوتا ہے لیکن ہم اب پراپر ڈرافٹنگ کریں گے جو کہ یہاں پر ہم نے کیلکولیشنز کیا آپ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا ایک ریزرل تھا سیون پوائنٹ ایٹ تھا اور اس کو ہم نے راؤنڈ فگر لیا تھا ایٹ انچز ٹھیک ہے دوسرا ہمارا ریزرل تھا فارمولے سے ایٹ پوائنٹ سیون فائی ہے ہم نے شولڈر سائز ہے جی آہ فورٹین انچز ہے ٹھیک ہے تو اس کا ہم ہاف لیں گے سیون اور اس میں پوائنٹ فائی پلس کریں گے یہ ہمارا ہوگا سیم علاؤنس کے لئے ٹھیک ہے یہاں سے بھی ہم اتنا ہی لے لیتے ہیں سیون پوائنٹ فائی پہ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سیون پوائنٹ فائی پہ ہم نے لے لیا ڈاؤن بھی ہم جی لیں گے سیون پوائنٹ فائی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سیون پوائنٹ فائی پہ ہم چیک کر لیتے ہیں پرفیکٹ یہ ہمارا 7.5 ہو گیا اچھا اس کو ہم بنا لیتے ہیں جوئن کر دیتے ہیں یہاں پر ہو جائے گا یہ جوئن ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک ہمیں ہمارے آم ہول کی کٹنگ کے لیے ہمیں یہ مل گیا اچھا اب ہم نے اس میں سے کیا کرنا ہے ہم اس میں سے ہاف انچ لے لو یا تھوڑا سا ڈاؤن ہم کریں گے یہ ہماری نیک لائن ہوتی ہے سب کی اپنی پسند ہوتی ہے کوئی سیون سیکس فور وٹیور تو ہم لے لیتے ہیں ہم تھری لے لیتے ہیں یا چلو 3.5 لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نیک لائن ہو گئی اور یہ ہمارا شولڈر ہو گیا ہم اس کو ڈاؤن کر دیتے ہیں یہ ہمارا ڈاؤن ہو گیا اچھا یہ ہمارا کٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کٹنگ ہماری ہوگی اس پوئنٹ پہ اور آپ یاد رکھو کہ یہ جو ڈاؤٹس ہیں نا یہ ہمارا سیم الاؤنس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری ایکچول سٹچنگ ہوگی اب جو ہمارا سلیو اٹیچ ہوگا نا جناب وہ ہمارا ہوگا اس پوئنٹ سے ٹھیک ہے یہ ہمارا پوئنٹ ہے جہاں پہ سلیو اٹیچ ہوگا تو بیسیکلی ہم نے یہ ایک انچ بن جاتا ہے پوئنٹ کا میں اس میں ایک انچ ایک انچ آپ اس میں سے نکال دو اچھا ہمارا جو بس سائز ہے اب ہم بس سائز کا ایک لیں گے میری امنٹ اور ہم فل بسٹ لائنگ لیں گے ٹین انچز پر ٹھیک ہے ٹین انچز پر جناب ہم نے فل بسٹ لائنگ لے دے دیکھتے ہیں ٹین انچز پر فل بسٹ لائنگ لے دیکھتے ہیں فل بسٹ لائنگ لے انچز پر 39 تھا اور جو ہمیں اس کا فورتھ پارٹ چاہیے نا 39 کا ہمیں فورتھ پارٹ چاہیے تو وہ 9.75 ہے آپ کو پتہ ہے پر ہم اس پہ کر لیتے ہیں ہم یوں کر لیتے ہیں ہم زیادہ اس میں نہیں پڑتے کلکولیٹر کو چھوڑیں آپ رہنے دیں ہم میریرنگ ٹیپ پہ کہانی ڈال لیتے ہیں تو یہ ہمارا ہو گیا جی دو حصے ہو گئے ہمارے 39 کے تو اس کا حاف ہے 19.5 ہم اس کا بھی حاف کر لیتے ہیں تو یہ آگیا 9.75 ٹھیک ہے ہم کر لیتے ہیں اپنا یہاں پہ 9.75 پہ مارکنگ کر لیتے ہیں یہ یہ 9.75 ہے ٹھیک ہے اتنی ہوتی ہے 9.75 یعنی پانچ دو نمبر دو نمبر اوپر ہو گئے یہ ہمارا بس سائز ہے ہم یہاں پر بھی لائن لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا یہ جو بیسکلی آر مول ہے نا یہ جو ایریا ہے ہمیں بیسکلی گوائیڈ ہے ہمارے پاس آتا ہے 8.7 اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سکیلنگ کر لیتے ہیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا جوائن اچھا یہ آپ یاد رکھیے گا یہ بیک پارٹ کی کٹنگ ہے ٹھیک ہے نا یہ بیک پارٹ ہے فرنٹ کا آم ہول اس طرح نہیں کٹے گا ٹھیک ہے جی اچھا اب ہمارا جو سلیو ہے کیونکہ وہ یہاں سے یہاں سے جڑے گا یہ سٹچنگ ہو گئی ہے ہمارا اوپر کے حصے پر کوئی کام نہیں ہے یہاں پر آکے ہمارا جوائنٹ بند ہو جائے گا اب ہم اس کو ناپتے ہیں اب آپ یہ یاد رکھو کہ جو یہ تو کٹنگ لائن ہے ہماری جو سٹچنگ ہوئے گی نا ہماری سٹچنگ یہاں ہوگی یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا سٹچنگ پوائنٹ ہے یہ ہماری سٹچنگ لائن ہے اچھا اب ہم اس کو ناپتے ہیں اوپر سے نہیں ناپنا یہاں سے ناپنا ہے کیونکہ سلیو ادھر سے جڑے گا ٹھیک ہے تو یہ جی آپ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ آتے جاؤ یہ آپ کا 8.5 8.75 پورا تیار ہوگا ٹھیک ہے جی مطلق ہم نے تو اپنی طرح سے 8.5 8.8 inches کر دیا بڑا آپ کا expect یہی یہی calculation آپ کی نکلے گی یہ perfect arm hole آپ کا کٹے گا یہ یہ back کا تھا یہ front کا نہیں تھا اچھا اسی پہ ہم نا front کا کریں گے front کیلئے کیا کریں گے ہم کہ front کا ہمیشہ deep ہوئے گا front کا کیوں جی کیا ہوئے گا deep ہوئے گا اس کیلئے آپ one inch اندر کی طرف لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے یہاں سے اس کو join کر دیں گے یہ آپ کا join ہو گیا یہ آپ کا one inch ہو گیا یہ اب front front part کا ہم آم hole cut کر رہے ہیں اچھا اس کا half کتنا ہوگا اس کا یہ seven ہے نا seven سے کوچھ ہو پر ہی ہے تو three point five یہ half ہے اس کا ٹھیک ہے یہ اس کا ہے اور اس کا ہم جو ہے جو ہے وہ کر رہی ہی جاتی ہے کوئی نہیں ہے ھیک ہے یہ ہو گیا یہ ہمارا front کا ہو گیا اچھا اب ہم اس کو کر لیتے ہیں تو یہ ہو ہو جائے گا یہ تھوڑا سا eight point seven five یہ بھی بن جاتا ہے point ذرا سا اوپر آتا ہے اس کو ہم اتنا ڈیپ نیچے نہیں بھی جاتے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم سمپل اس کو یوں کر کے کر کے اور یوں ہم لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح بھی ہم لے لیتے ہیں ہم زیادہ نیچے نہیں جاتے ہم یہاں سے اس کو کٹ کر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے یہ لائن ہے مطلب یہ ہمارا کٹیں گے ہم اس طرح کریں گے اسی طرح سے یہ ہماری مارکنگ ہوئے گی یہ ہمارا جوائننگ پوائنٹ ہوئے گا یہ تو اب ہم اس کو کرتے ہیں اور ہم نیچے والی لائن پہ نہیں کر رہے ہیں نیچے بھی ٹھیک ہے پر وہ ڈیپ ہو جائے گا ہم اوپر کر لیتے ہیں تو ہم یوں کریں گے 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 اور یہ آپ دیکھ لو 8.75 انچز ہی آیا ہے تو یہ بلکل ٹھیک آگیا ہے باقی آپ اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیشہ ہم یہ ڈیپ کٹ کیوں کرتے ہیں نا اس کی ریزن ہوتی ہے اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارا جو ہماری پیٹ ہوتی ہے نا کمپیرٹیولی اس سے جو ہمارا یہ فرنٹ ایریا ہوتا ہے یہ نیک لائن جو ہمارا یہ نیک کا ایریا ہوتا ہے اور یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا نا ڈیپ اندر کی طرف اس کو کاٹتے ہیں کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے اچھا اگر آپ فرس کرو آپ اس کو ڈیپ نہیں گاڑتے ہو یا آپ اس کو یہ کرو اندر کی طرف زیادہ نہیں لیتے اس کو آبوائیڈ کرتے ہو تو پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لیڈیز یا لڑکیاں جو ہیں نا انہوں نے کپڑے پہنے ہوتی ہیں میں آپ کو اس شرٹ سے بتاتی ہوں کہ اگر آپ اس کو ڈیپ نہیں لیتے ہو اور بلکل آپ اتنا ہی گاڑتے ہو جتنا کہ آپ کا بیک سائز کا عام ہول ہے تو پتہ ہے کیا ہوگا اب آپ کی یہ جگہ نہ کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کی پیٹ کی یہ جگہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ بیسیکلی یہ آپ کا فول بسٹ ہوتا ہے فول بسٹ کی اوپر جو اپر بسٹ یہ یہ جگہ ہوتی ہے جو آپ کا سلیو آم ہول ہوتا ہے کم ہوتا ہے آپ اس کو جب ڈیپ ہم کاٹتے ہیں تو یہ جگہیں بلکل فٹ ہوتی ہیں اگر آپ اس طرح نہیں کرو گے نہیں ہے تو ان جگہوں پہ جھول آئے گا ٹھیک ہے آپ جب کھڑے ہوگے پہنو گے تو اس طرح کی ایک پلیٹ اٹھی ہوئی نظر آئے گی ایک جھول سا نظر آئے گا یا ایک چنٹ سی پڑی ہوگی پھر اس سے کیا ہوگا آپ کے یہ شولڈر جائیں گے یہ اٹھ جائیں گے آپ کی جو نیک لائن ہے وہ بھی نہیں بیٹھے گی وہ بھی اٹھ جائے گی تو اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے اور ایک پرفیکٹ فٹ دینے کے لیے پرفیکٹ لک دینے کے لیے نا ہم یہ ڈیپ ہول کٹنگ کرتے ہیں آپ کا شولڈر فکس ہوگا نیک لائن فکس ہوگی یہ جگہ آپ کی بلکل سٹریٹ بیٹھ جائیں گی تو آپ کو خود بھی اچھا فیل ہوگا تو اس لیے یہ پرنٹ کٹنگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے باقی کوئی راکٹ سائنس کچھ بھی نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں بس چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں وہ ہمیں ان کا خیال جاتی ہیں ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں ہم اس لائن اس طرح بھی اس کو کٹ کر سکتے ہیں ہم اس طرح بھی کٹ کر سکتے ہیں یہ یہاں پہ رکھیں ہم ڈیپ بھی کٹ کر سکتے ہیں میں ڈیپ بھی کرتی ہوں میں ڈیپ بھی کرتی ہوں اور میں اتنا بھی کرتی ہوں دونوں پہ آپ کو کرتے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ٹھیک ہے اور یہ 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 میں نے آپ کو ڈیپ بھی کر دیا یہ بھی بلکل ٹھیک ہے یہ بھی اچھا لگتا ہے یہ جب آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا کروی اچھا لوگ دینا ہو تو اس طرح بھی آپ کر لیں دونوں باقی یہ ہے کہ جی دعاوں میں یاد رکھیں اور باقی مجھے بتائیں کہ مجھے اور کون کون سی ویڈیوز آپ کے لیے بنانی چاہیے کیا کرنا چاہیے تو باقی جی آپ اپنا خیال رکھئے اور خدا حافظ شکریہ اللہ حافظ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے ہاں 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 ہاں